بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شلوار پاکر لگانے کا طریقہ بتائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک زپ ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک پیس ہے جس کی چڑھائی نو انچ ہے اور اس کے لمبائی دیارہ انچ ہے دیارہ انچ اس کے لمبائی ہے اور دو انچ ہم نے اس کو اوپر سے اس طرح فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے دو انچ تک اسے ہم نے یہاں سے فولڈ کیا ہوا ہے تو آپ کرنا کیا ہے آپ نے زپ کو اس پیس پر جانسے جس سیٹ سے ہم نے اسے فولڈ کیا ہے اس پر اس طرح رکھنا ہے اور زپ سے آگے کی طرف مارجن جو ہے وہ دونوں سائٹوں پر برابر ہونا چاہیے اور پھر یہ جو زپ کا کنڈا ہے دیکھئے یہ والا یہاں پہ ہم نے ایک نشان لگانا ہے دونوں سائٹوں سے برابر کرتے ہوئے یہ ہم نے ادھر ایک نشان لگا دیا ہے اور دوسری سیٹ سے بھی تقریباً ہاف انچ کا ہم نشان لگا دیں گے اور بالکل اسی کے برابر ہی کپڑے پر بھی نشان لگا دیں گے یہ ہم نے زپ پر بھی نشان لگا لیا ہے اور کپڑے پر بھی اب آپ نے زپ کو سیٹ پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد شلوار پاکڑ لگتی کہاں ہے آپ کو پتا ہے شلوار کی پاکڑ ہمیں شاہد سیدھے آت پر لگتی ہے جیسے پرز کرنا یہ شلوار ہے تو ہم نے اس کی سیدھے آت پر پاکڑ لگانی ہے تو اس طرح شلوار کو کھولتے ہوئے یہ سیدھی سیٹ جو ہے اس کو اس طرح رکھ لیں گے اور یہ جو ہماری سینٹر والی سلائی ہے اس سے تقریباً ساڑھے تین چار انچ چھوڑتے ہوئے آپ نے آگے کی طرف پاکڑ لگانی ہے ہم چار انچ کا مرجنیاں چھوڑ لیتے ہیں اور اوپر سے آپ نے تقریباً ڈیڑھ انچ چھوڑنی ہے اور اس کے بعد یہ جو کپڑے کی زیادہ والی سائیڈ ہے اس کو اوپر کی طرف آپ نے رکھنا ہے اس طرح اور یہ جو چھوٹا پیس ہے یہ جس پہ ہم نے کریس ڈالی ہوئی ہے اس کو نیچے کی طرف رکھنا ہے یہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو نیفے کی سلائی آ رہی ہے اس سے نیچے آپ مرجن چک کر لیں تقریباً ڈیڑھ انچ ہونا چاہیے اور جہاں ہم نے پہلا نشان لگایا تھا وہی سے ہم اس کی سلائی شروع کریں گے بلکل برابر مرجن آپ رکھتے جائے اور بلکل کریس کے اوپر سلائی لگاتے جائے پھر دوسرے شان تک پہنچنے کے بعد یہاں ہم تین ٹنکے اٹھائیں گے تقریباً ایک پہر کا مرجن بنائیں گے یہاں دوسرے شان تک پہنچنے کے بعد پھر دوسرے شان تک پہنچنے کے بعد پھر دوسرے شان تک پہنچنے کے بعد اور ایک پہر کا مرجن بنائیں گے اور جہاں سے ہم نے سلائی شروع کی تھی وہیں پھر اسے پکا کر لیں گے یہ فرینڈز ہم نے سلائی لگا لیا اسے یہ دیکھئے آپ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح سیدھا کر کے اس کو اس طرح اٹھائیں گے اور درمیان میں جہاں ہم نے سلائی لگا ہی ہے سینٹر میں کٹ دیں گے اس طرح ہم نے سلائی کے سینٹر میں کٹ دیا ہے اور پھر اس کے بعد کینچنے کی مدد سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے سلائی سے تھوڑا سا پیچھے رکھ کر کونوں کی طرف کٹنگ کریں گے یہ آپ نے تھوڑی سی اتیاد سے کر رہی ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سلائی ہی کٹ ہو جائے یہ دیکھئے اس طرح ہم نے اس کے کونوں کی کٹنگ کی ہے اور پھر دوسری سیٹ کی جب اپ کٹنگ کریں گے مشلوار کو اس طرح اٹھا رکھ کر نیچے سے کپڑے کو دیکھ لیں اور پھر اس کی بھی اسی طرح کٹنگ کریں یہ دیکھئے دوسری سیٹ سے بھی ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب آپ نے اس کو ایسے اندر کی طرف کپڑے کو خوڑ کر دینا ہے اور ناپن کی مدد سے دونوں سیٹوں کے کونوں کو ساپ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر ڈریک ٹی سلائل لگا سکتے ہیں لیکن اچھے ریزل کے لیے اس کے اوپر ہم پریس کر لیتے ہیں جب تک ہم پریس کرتے ہیں ویڈیو کو پاس کر دیتے ہیں تو فرینڈز ہم نے پاکٹ ہول کو اچھی طرح پریس کر لیا ہے ایک مردبہ آپ کو چک کر آ دیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کے مدد سے ہم نے اسے دونوں سیٹوں سے اچھی طرح پریس کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پاکٹ کے بڑے حصے کو اوپر کے طرف لے جاتے ہوئے شلوار کو آپ نے سیدھی سائٹ پہ رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں ہم زپ کی سٹیچنگ کریں گے تو یہ جو کنڈے والی سائٹ ہے اس کو آپ نے اپنی طرف رکھنا ہے اور اس سائٹ سے سلائل شروع کرنی ہے یہاں جاتا کہ آپ نے نشان لگایا ہے اس نشان کو اس ہول کے کنارے تک برابر کرتے ہوئے اس طرح ایک مرتبہ دیکھ لیں آپ قریب سے یہ ہم نے اس کو یہاں تک برابر کر لیا ہے اور پھر یہاں سے ہم ایک پیر کی سلائل شروع کریں گے اور بلکل اس کپڑے کو زپ کے کنارے کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک پیر کی سلائل لگاتے جائیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر کنکر کی سلائل بھی یا کنارے کی جسے کہتے ہیں وہ مار سکتے ہیں اب یہاں تک پہنچنے کے بعد زپ کا یہ جو کنڈا ہے اس کو پیچھے کی طرف دکھئے دیں اور پھر بکیا سلائل کو مکمل کریں کنارے تک پہنچنے کے بعد اس طرح اسے پھیر لیں اور بلکل آرام کے ساتھ کنارے پر سلائل لگائیں اور پھر اس طرح اسے پھیر لیں اور دوسری سیٹ سے بھی ایک پیر کی برابر سلائل لگاتے ہوئے اس سلائل کو بھی مکمل کریں گے اب اس زپ کے کنڈے کو دوسری طرف نکال دیں یہ بلکل آسان طریقہ ہے کوئی بھی آپ کو دکت پیش نہیں آئے گی اس کنارے تک پہنچنے کے بعد پھر اس طرح پھیر لیں شلوار کو اور اس کنارے پر بھی سلائل لگا دیں اور پھر یہاں تک لانے کے بعد یہاں سے ہم نے سلائل شروع کرتی اسے کے اوپر اسے پکا کر دیں اور اس طرح ہم نے زپ کے سلائل مکمل کر لی ہے پاتو دابوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کتنی اچھے سے لگی ہے اس کے بعد زپ کو سنٹر تک کھول دیں کتنی اور اس کے بعد اب ہم پاکٹ کو تینوں سائڈوں سے پول کریں گے اس طرح برابر رکھتے ہوئے یہاں سے آپ نے دیان رکھنا ہے یہ جو سلائل ہے اس کو آپ نے کپڑا اس طرح پیچھے نہیں کھینچنا بلکہ یہ جو کپڑا ہے آپ کا ایک پیر کا مارجن تقریباً اس کے اوپر ہی آنا چاہیے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پاکٹ بہت کبھسٹی سے لگتی ہے اور زپ کے اٹھنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اب یہاں سے تقریباً آپ انچ کو اس طرح پول کر دیں اور یہاں سے ہم ایک پیر کی سلائل لگائیں گے یہاں سے آپ نے مارجن کا خیال کرنا ہے بلکل گیپ برابر آنا چاہیے تب ہی آپ کی شوار پاکٹ بلکل سیدھی لگے گی یہاں دک پہنچنے کے بعد نیچے والے سیڈ سے بھی آپ نے آپ انچ تک پول کر لینا ہے اور ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح اسے گھوم آ لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ انچ پول کرتے ہوئے بلکل برابر رکھنی ہے آپ نے پاکٹ اور آپ یہ تیسری سیڈ سے بھی اسے ہاپ انچ پول کر دیں گے اور پھر یہ سیڈ سے بھی ہم اسے ہاپ انچ تک بند کر دیں گے آپ چاہیں تو یہاں کنارے کے سلائل گا سکتے ہیں اوپے والی سیڈ سے آپ اگر سلائل لگانا چاہے تو لگا لیں ورنہ ضرورت نہیں ہے اور اس طرح ہم نے پاکٹ کی سلائل مکمل کر لی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی فائنل لک کیا آتی ہے یہ زپ کو ہم نے مکمل بند کر لیا ہے آپ دیکھئے یہ ہماری پاکٹ کی فائنل لک ہے اندر سے بھی چیک کر لیں تو فرینڈز امید ہے آپ کو ہماری ایک کوشش بہت پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی